ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف کمپنی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور اپنے گھروں میں آباد ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں مٹر پلاو جس کے لیے میں نے ایک کپ مٹر لیا ہے جس کو دھو کے اور میں اس کو بوائل کرنے کے لیے چڑھا دوں گی ایک کپ مٹر ہے اس میں آدھا چائے کا چمچہ نمک ڈال کے اس کو بوائل کرنے کے لیے چڑھا دوں گی پانس سے چھ منٹ کے لیے اس کو بوائل کرنے کے لیے پانی چھان کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی صحیح ہے یہ بہت اچھے سے گل چکا ہے صحیح ہے اتنا زیادہ بھی نکل ہے کہ ایک دم بکھڑ جائے اور اچھا سا گل چکا ہے صحیح ہے اس کے بعد میں چاول لوں گی چاول میں نے دو کپ لیا ہے جس کو میں دھو کے اور اس کو پانی میں ڈپو کے رکھ دوں گی تیس منٹ کے لیے اور ایک پتیلے میں پانچ کپ پانی گرم کرنے کے لیے چڑھا دوں گی اچھا سا گرم ہو جائے یہ کھول جائے اتنے دیر کے لیے میں اس کو چڑھا دوں گی صحیح ہم دیکھیں یہ سارے جو ہیں گرم مسائلے کچھ میں لے رہی ہوں جس کو چاولوں میں مجھے ڈالنا ہے تو یہ دیکھ لیجے پہلے جس میں ہے ایک دارچینی کا ٹکڑا ایک بادھیان کا پھول تین لونگ آدھی چائے کا چمچ کالا زیرہ ایک تیز پاتھ ایک بڑی الائچی اور ایک چھوٹی الائچی صحیح ہے ان سب کو میں ایک بڑے پتیلے میں تیل لوں گی ون فورت کپ میں نے تیل لیا ہے اس کو میں جب یہ بوائل ہونے لگے گا اچھا سا کھولنے لگے گا تب میں اس کے اندر سارے گرم مسائلے ایٹ کر دوں گی ان سارے گرم مسائلوں کو جب تک فرائے کرنا ہے جب تک اس میں سے خوشبو نہ آنے لگے اتنی دیر فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک میڈیم پیاز لی ہے درمیانی پیاز لی ہے جس کو میں اچھا سا فرائے کروں گی اس کے ساتھ اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے صحیح اب یہ گولڈن براؤن جب ہونے لگے گی تب میں اس میں باقی کے مسائلے ایٹ کروں گی صحیح جس میں ہے ایک چائے کا چمچہ ادھرک اور ایک کھانے کا چمچہ لسن اب میں اس کو بھی فرائے کروں گی اس کے ساتھ اب میں دو سے تین ہری مرچے لوں گی موٹی والی جو ہری مرچے ہوتی ہیں وہ لیں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ جو آویلیبل ہو وہ لے لیں اب آدھا چائے کا چمچ میں زیرا پاورڈر لے رہی ہوں اس کو بھی اچھے اس کے ساتھ فرائے کرنا ہے اب نمک لوں گی میں نے دو کپ چاول لیا ہے تو اس میں میں دو ٹی سپون نمک ڈالوں گی چائے کا چمچہ دو چائے کا چمچہ اس میں نمک جائے گا بھر بھر کے اب اس کے ساتھ بھی میں اس کو مکس کروں گی اب سارے مسالے تقریبانا ایڈ ہو گئے ہیں اب میں نے جو بوائل کر کے مٹر رکھی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کروں گی اور مٹر کو جو ہے ان سارے مسالوں کے ساتھ فرائے کروں گی ایک دو منٹ کے لئے اتنے دیر فرائے کرنا ہے کہ سارے مٹر شائنی شائنی سونے لگ اتنے دیر فرائے کرنا ہے اس میں جو میں نے چاول بھگو کے رکھے تھے وہ ایڈ کروں گی اس کو بھی مجھے اتنے دیر فرائے کرنا ہے کہ یہ شائن آنچ جائے پوری چاولوں میں اور یہ سب اچھے سے مکس ہو جائیں اب یہ اچھے سے مکس ہو گئے میں نے اس میں جو گرم کر کے پانی رکھا تھا گرم کرنے کے لئے وہ پانی میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑی دیر فرائے کرنے کے بعد پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو تیز آنچ پر درمیانی سے تھوڑا سا تیز آنچ پر اس کو رکھوں گی ہلکی آنچ پر بلکل مت رکھئے گا ورنہ اچھے چاول نہیں بنیں گے صحیح بلکل کھچڑی ٹائپ ہو جائے گا تو اس کو فل آنچ دینی ہے فل آنچ پر اس کو پکانا ہے جب تک سارا پانی نہ سک جائے تقریباً 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں اور یہ اچھے سے پک جاتا ہے دیکھیں کتنے اچھے چاول تیار ہو گئے ہیں مزیدار اس کو آپ اپنے پسند کی کسی بھی سالن کے ساتھ یا کسی بھی کباب وغیرہ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے سبسکرائب کیجئے کیونکہ آگے بہت کچھ آ رہا ہے اس چینل میں دیکھنے کے لیے اور لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ